یہ جو میڈیا میں خبریں آتی ہیں کہ ذرات کا برا حال ہے پتہ نہیں ان کا موجود کون سی صورتحال بنتی ہے نیری علاقوں کے ساتھ ساتھ ہمارے برانی علاقوں کا حال اتنا خراب نہیں جتنا کہ اکثر اوقات میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے ایک عمومی بات تو یہ ہے کہ شہر بیماری کی وجہ سے بند ہو سکتے ہیں لیکن دیہاتوں میں کوئی لاکڈاؤن نہیں چلتا دکانوں کے شٹر نیچے کیے جا سکتے ہیں لیکن کھیتوں کو آپ کیسے بند کریں گے دوسرا یہ کہ جو برانی علاقوں میں کیش کرابز ہیں پنجاب کی ایک بڑی کیش کراب تو مونگ پھلی اور چنہ ہے پچھلے سال سیزن میں مونگ پھلی اور چنہ کی فصل اچھی نہیں تھی لیکن قیمتیں اچھی رہیں وافر بارشوں کی وجہ سے فصل کمزور رہی لیکن جو تھوڑی بہت فصل ہوئی اس کی قیمت مناسب ملے دوسری بڑی پیسہ دینے والی فصل اب گندم ہو گئی ہے اس دفعہ اس کی پیداوار بھی ٹھیک ہوئی اور قیمت بھی مناسب رہی سرکاری ریٹ اٹھارہ سو روپے فی من تھا لیکن کسانوں نے جب فصل اٹھائی تو گھروں سے دو ہزار روپے فی من کے ریٹ پر خریدنے والوں کی کوئی کمی نہ رہی اس دفعہ جو تھوڑی بہت وافر گندم ہے وہ ابھی پاس ہی پڑی ہے لیکن بیجنے کا جب ارادہ بنے تو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی گھر سے خود ہی لوگ اٹھانے کے لیے تیار ہیں ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج عام ہے کہ غیر کاشکار لوگ بھی فصل کے وقت کوشش کرتے ہیں کہ سال کے دانے خرید لیے جائیں تاکہ کم از کم گندم کی فکر نہ رہے اس دفعہ دیہاتوں میں یہ خیال عام رہا کہ وقت پر ہی گندم کی خریداری کا لی جائے اور اگر ہمارے شہری بابو بھی اس رواج کی طرف دھیان دیں تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا تھانکس فر وچیں اللہ حافظ